بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈر ورلڈ گینگ سے ملنے اور کیا الزامات لگا دیئے پوری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں ناظرین پاکستان میں آرمی چیف کے سمدی کے پلارٹ کی اڑتی ہوئی خبر آئی تو کیا ایشو بنا تھا آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں آرمی چیف کے چار بھائی انڈر ورلڈ کے گینگسٹر نکلے اور وہ بھی وزیراعظم کے باڈی گارڈز اور قریبی ساتھی آپ لوگ اس وقت کہا تھے جب میرے گھر کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا یہ جنرل عزیز کے بھائی میرے ساتھ اس وقت موجود تھے کیسے انہیں آج چھوڑ دیتی یہ شیخ حسینہ کے الفاظ تھے الجزیرہ نے اس وقت بنگلہ دیش پر فوکس رکھا ہوا ہے وہاں پر دو بڑی سٹوریز بریک کی ہیں پہلی اقوام متحدہ بنگلہ دیش کی فوج سے وابستہ بدنوانی کرپشن اور غیر قانونی کے ثبوتوں کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے ابھی الجزیرہ نے ابھی جو تحقیقات کی ان میں دو رپورٹس ان کی جو سامنے آئی ہیں ایک پہلی رپورٹ میں بنگلہ دیش کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عزیز احمد ان کا نام ہے وہ شامل ہیں انہیں اگلے ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سینئر عودے داروں سے ملاقات کے لیے بلوا لیا گیا ہے وہاں پر تمام وزیراعظم کے جتنی میں آپ کو بتایا ہے مردوں میں اب خواتین کے لیے الجزیرہ نے بنگلہ دیشی کی فوج کے اسرائیل سے کچھ ایسا سامان کریتا ہے کہ وہ سامان کیا تھا بنگلہ دیش کے فوجی کمانڈروں نے دعویٰ کیا کہ اقوام متحدہ میں جو امن میں مشن میں ان کی فوج کے لیے وہ استعمال کرنے کے لیے وہ سامان آیا تھا لیکن اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارے یہاں پر اس کے سب کا کوئی سامان ایسا استعمال نہیں ہوتا سامان کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کے سازو سامان کو اقوام متحدہ قیام امن کی کاروائیوں میں بنگلہ دیشی دستوں کے ساتھ تائینات نہیں رکھتی آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش میں جو اعلی عددار ہے ان کے خلاف بدنوانی کے الزامات ہیں اور پھر وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیا گیا پریس ریلیز بھی وہ الجزیرہ کی انویسٹیکشن رپورٹ سے واقع بھی انہیں پتا ہے کیا رہا ہے بدنوانی کے الزام تک سنگین معاملہ ہے اور اس کی تحقیقات بھی کرنے چاہیے ہیں بنگلہ دیش جو ہے وہ اقوام متحدہ کے امن مشن اہلکاروں کا سب سے بڑا حصہ ڈالتا ہے اس وقت بھی چھ ہزار کے قریب ان کے فوجی دنیا بھر میں تائینات ہیں جو ان کے آرمی چیف پر الزام لگا ہے بنگلہ دیش کے اور وزیراعظم سمیت جو آرمی چیف کے بھائی چاروں بھائیوں پر الزام لگا وہ جنرل عزیز احمد ان کا مفرور ایک بھائی ہے حارس عزیز یہ ان کے اپنے بیٹے کی شادی میں دوز اور انہیں اس ڈھاکہ میں شریک بھی ہوا اور وہاں پر بڑے بڑے لوگ سے ملتے رہے لیکن یہ جو کئی مہینوں سے الجزیرہ اس پر کام کر رہا تھا کہ جنرل عزیز احمد کی جو دو بھائی ہیں وہ قتل کے الزام میں قید کی سزا سے بچنے کے لیے غائب ہوئے تھے انہوں نے یورپ میں اپنی غلط شناخت اپنی ڈیفرنٹ ناموں سے آئیڈیاں اور بنا کے پاسپورٹ وہ نکل گئے تھے پھر ان کے دوسرے بھائی ہیں جو حارس احمد انہیں ہنگری منتقل کر دیا وہاں وہ غلط شناخت لے کر مزا آئیڈی بنوائے کے نکل گئے فوجی موہدے کیک بیکس کمپنیوں میں جائدادیں خریدنا بنگلہ دیش میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھتے لینا اور پھر ان کا ایک اور بھائی جو ہے وہ ملیشیا میں روپوش ہوا ہوئے تھا اس کے اوپر بھی اس طرح کے بہت سارے الزامات لگے ہوئے کہ یہ لوگ کی لیکن یہ چھپ چھپ کر بنگلہ دیش آتے بھی رہی جنرل احمد جو ہیں وہ امریکہ کے سفارتی دورے پر ہیں جہاں وہ سودان کانگو لائیبیریا اور برونڈی ان ممالوں بنگلہ دیش کی قومیں متحدہ کے لیے چھے زارت سے جو زائد فوج ہے ان کے عدداروں سے ملاقات بھی کریں گے جنرل عزیز جو ہے وہ امن آپریشنز کے لیے انڈر سیکرٹری جنرل اور جو دیگر سینئر عددار ہیں ان کی جو کروائیاں ہیں جو انہوں نے اب تک کی ہیں ان پر بھی بات چیت ہوگی اس ملاقات میں لیکن اصل ملاقات میں یہ ایجنڈر ڈسکس ہوگا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے جو تحقیقات کا مطالبہ ہے وہ بنگلہ دیش کی فوج کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے کہ اقوام متحدہ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہم کریں گے اس کی یہ جو فوجی ہلکار بلو ہلمٹ پہنتے ہیں اقوام متحدہ کے مشن میں جس پر سات ارب ڈالر ان کی مشکوں پر بھی لگتا ہے اب بنگلہ دیش کی فوج بھی وہاں موجود ہے تو اس کے لیے ان کے آپ کو پتہ بہت سارے فنڈ بھی ملتے ہیں اور ان فنڈز کو جو مطلب اور اہم طور پر ان مشن میں جو فوجی کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا عزاز ہوتا ہے اقوام متحدہ نے جس تشویش کا اظہار کی ہے اس سے جو بنگلہ دیش کی وزارت دفاع ہے وہ پر رشان ہے کہ جس سامان کون پر الزام لگایا جا رہا ہے اب میں اکمتا ہوں اس سامان اصل میں ہے کیا یہ آئی ایم ایس آئی نگرانی کے لیے جو سامان استعمال ہوتا ہے بین الاقوامی موبائل اسے آئی ایم ایس آئی کیچرز کہتے ہیں یہ سیل ٹاورز کو ایمنیٹ کرتا ہے تاکہ جتنے بھی موبائل فونس مقامات پر رہوں ان کا تمام ڈاٹا ان کی لوکیشن کدھر جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں وہ سارا پتہ چل جاتا ہے اور اس کا استعمال وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سینکڑوں جو مظاہرین ہیں ان کے ان تمام کا سب کے سب کا ان کا ڈاٹا ان کے بسا آ جائے گا اور یہ سامان جو فوج کہہ رہی ہے ہم نے ہنگری سے بنوایا ہے لیکن اسرائیل سے نہیں بنوایا ہے لیکن چونکہ بنگلہ دیش اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اس لیے سکینل بنا اور جزیرہ نے خریداری کا وہ معاہدہ بھی نکال دیا جس میں یہ چھپایا گیا کہ یہ جو سنتکار ہے پکسس کے ایک اسرائیلی کمپنی ہے پکسس اس پکسس سکس اس کو آپ کہہ لیں سابقہ ایجنٹوں کی تشکیل دی ہوئے کمپنی ہے جس کو ہنگری میں انہوں نے ریجسٹر کروایا تھا لیکن بنگلہ دیش کی فوج انٹیلیجنس سرویس کے جو عددار ہیں ڈی جی ایف ای ای اے ان کے جو ہیں وہ اس سامان کو چلانے کے لیے وہاں پر تربیت بھی لیتے رہے اب دیکھیں جون دو اٹھارہ کو ڈیریکٹر جنرل ڈیفنس جو ہیں انہوں نے اس پر سائن بھی کیے ہوئے جس پر یہ دارہ بنگلہ دیش کی فوجی سامان خریدنے کا ان الزام لگایا ہے اب پکسکس یہ جو کرحانہ دار یہ یہ بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ ہنگری میں موجود ہے حالانکہ ہنگری کا اس سے کچھ تعلق ہی نہیں تھا یہ اسرائیلی بیس کمپنی نکلی اور اس اسرائیلی بیس کمپنی کے جو مالک ہیں وہ بھی اس ایجنٹ نکلے اپنی کے جی بی کے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں میڈل مین جو ایک جیمز ملونی نام کا شخص تھا اس کی الجزیرہ نے ساری ریکارڈنگ میں نکلوا لی کہ کیسے آئی ایم ایس آئی پکڑنے والا اسرائیلی انہوں نے بتایا اور وہ ملونی جو تھا اس نے ان کو اس سنگاپور میں ریجسٹرٹ کمپنی کا جو کہ حالانکہ خود وہ بینک کھوک میں رہتا تھا اس کمپنی کو ریجسٹرٹ سنگاپور میں کروایا اور پھر پکسکس کے جو کاروبار تھا جس کا جو سارا سسٹم تھا وہ بیچے تھے اب انہیں بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہم جن کو بیچ رہے ہیں بنگلہ دیش کی فوج ہے اور فوج کے بھی تنے بڑے بڑے عددار ہیں کیونکہ اس ٹکنالوجی کا عام طور پر اس کو مشہور نہیں ایڈورٹائز نہیں کیا جاتا اسی لئے وہ اپنی پروفائل میں بڑی اتیاد کرتے ہیں کہ وہ کس کو بیچ رہے ہیں کتنا بیچ رہے ہیں کیا بیسیکلی یہ پورا فل فلیجک سسٹم ہوتا ہے جس میں اگر آپ کے خلاف مظاہری ہو رہے ہیں اگر آپ کے خلاف کوئی کسی قسم کی پلیننگ ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے کدھر ہو رہی ہے ان کی تفصیلات بلکل پوری جاسوسی کا سرویلنس کا سسٹم ہے انسانی حقوق کے جو لوگ ہیں وہ اسے استعمال نہیں کرنے دیتے اسی طرح پرائیویسی انٹرنیشنل میں بھی جو لاوز ہیں ان میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ابھی دیکھیں ویٹس ایپ کی پولیسی پر کتنا شور مچا اب آپ سوچیں کہ بنگلہ دیش میں لوگوں جب یہ پتا چلے کہ ان کے جس ساری کی ساری معلومات نگرانی ہو رہی ہے ان لوگوں کی عام لوگوں کے بھی اب آپ کوئی مظاہرے میں جائیں آپ کہیں کسی لوگوں سے ملیں آپ کی تصویریں ہیں آپ کا ڈاٹا ایک ایک چیز سامنے آ جائیں اور آپ کو حکومت ٹریک کر سکیں کیا کہاں ملنے جا رہے ہیں کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں اب تو پھر وہ آپ کو روک بھی سکتے ہیں پھر آپ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کو سارے کا سارا اٹھا بھی سکتے ہیں غائب بھی کر سکتے ہیں مختلف چیزیں وہ کر سکتے ہیں انہیں ڈاٹا ہے ساری امپورنٹ چیزیں ان کے پاس وہ ڈاٹا ہے تو ایسے میں بنگلہ دیش جیسے ملک میں دیکھیں یہ سامان اگر وہ امریکہ سے یورپی یونین سے خریدتے تو شاید ان پر اتنا زیادہ شعور نہ مچتا لیکن چونکہ آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش بھی وہ ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا ایسے میں اسرائیل کے ساتھ انہوں نے جو معیدہ کر لیا اور جو سامان خرید لیا ملک کوئی سوال نہیں پوچھا جیسے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو یہ جو اسرائیلی ساختہ سپائی ویئرز ہیں یہ بنگلہ دیشی اپوزیشن اس میں اپوزیشن گروپوں کی بھی اس کی نگرانی کرتی ہے ججز کی بھی کر سکتی ہے اور لوگوں کی بھی کر سکتی ہے تو اس میں انسانی حقوقی جو پامالی ہیں اس کا الزام تو عام طور پر لگتے ہی اپوزی انٹرنیشنل بھی اب ان کے پیچھے پڑ جائے گی کہ غیر قانونی ہلاکتیں ہیں گمشدگیاں ہیں پھر اس کے منمانی کرفتاریاں ہیں نظر بندی ہے تشدد ہے یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ جائیں گے تو اب جب بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اب اس میں جو افسوس کی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ مطلب جو انٹرنیشنل موبائل سبسکرائبر اڈینیٹی کیچر یہ انہوں نے جو سوفیئر خرید تو لیا ہے سارا سیسٹم سرویلنس کا لے تو لیا ہے لیکن اس میں جرنیل کیوں انوال ہیں وہ بھی اتنے ہائی لیول کہ آرمی چیف کا مطلب نام آنا بنگلہ دیشی بڑا ملک ہے اور ان کا اپنی انٹیگریٹی ہے ان کا ایک مطلب زبردست قسم کا سسٹم ہے ڈیموکراتک سسٹم ہے ایک مسلم پاپولیشن کا ملک ہے دنیا میں سب زیادہ موسکس ہیں راکہ میں اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اب بڑے بہتر بھی ہو رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے جا رہے ہیں ایسے میں آرمی چیف کا اتنا بڑا سکینڈل آنا جو ہے وہ بنگلہ دیشی حکومت کے لیے بہت خطر ہے لیکن جو پرائم منسٹر ہیں وہ آرمی چیف کے بھائیوں کے ساتھ ہیں جب پرائم منسٹر کے اوپر حملے ہوتے تھے جو وہ مشکل میں تھی تکلیف میں تھی تو ان لوگوں نے انہیں بڑا پروٹیکٹ کیا ہوتا تو وہ ان کے لیے احسان مند ہے لیکن اب ان کے جواب میں اپوزیشن پر جو آرمی چیف کے بھائیوں پر الزام لگے ہوئے ہیں کہ وہ جس طرح غلط غیر قانونی ان سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان پر اور پھر وہ چھپ کر واپس بنگلہ دیش بھی آتے ہیں بڑے بڑے سب لوگوں کو ملتے بھی ہیں ان کی الجزیر تصاویر بھی لگا دی تو یہ چیزیں ہیں اب بہت بڑا ایک سکینڈل بان چکا ہے اب اس میں آنے والے دنوں میں آپ پچھے لے گا کہ ہمارے پروس میں بنگلہ دیش ہمارا برادر ملک ہے اگر وہاں پہ آرمی چیف کو ہٹایا جاتا ہے تو اور حکومت ڈیسٹیبلائز ہو سکتی ہے اپوزیشن کے پاس موقع ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے چیلنج کو اتنے بڑے سکینڈل کو وہ حکومت کیسے ڈیل کرے گی یہ بڑا امپورنٹ ہے اور میں اس پر دیکھنا چاہا رہا ہوں اس پر آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کرتے رہیں کے ساتھ ساتھ کیونکہ بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ نیو سمالی بڑی اپورڈن ہے وہ ہمارے بھائی ملک ہے اور ہماری دعا ہے کہ وہاں پر جو بھی اس طرح کے اتنا زیادت ہوں وہ پیار اور امن اور اسی سے حل ہوں تاکہ وہاں پر کسی قسم کے نارکی نہ پہلے تو اگلی ویڈیو تک لی مجھے اجازت دیں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور سیبی سپیکس کے نام سے اس چینل کو جادر ضرور رکھیں اسلام علیکم